موسیقی جنگل جنگل پتا چلا ہے چڑٹی پہنکے بھول کلا ہے جنگل جنگل پتا چلا ہے چڑٹی پہنکے بھول کلا ہے موسیقی ایک پرندہ ہے شرمندہ کھاو ننگا کھائی سے دو انڈے کے اندر کھاو چنگا سوچ رہا ہے باہر آخر کیوں نکلا ہے موسیقی جنگل جنگل پتا چلا ہے چڑٹی پہنکے بھول کلا ہے موسیقی جنگلی کتے آ رہے ہیں ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا سنو سنو دوستو خطرہ موسیبت آنے والی ہے جنگلی کتے اس طرف آنے والے ہیں جان بچا کر بھاگو خطرہ کس سے چل بغیرہ بہت دورا ہوا اگر جلدی سے ہم نے جنگل نہیں چھوڑا تو یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا بے وکف کیا بھگتے ہو وہ ایسا کر سکتے ہیں بغیرہ میں جنگلی کتے کو جانتا ہوں وہ پکے شیطان ہے جنگلی کتے ہاں ہاں جنگلی کتے تم کیا سوچتے ہو میں تمہیں بتانے آیا تھا میں تو بھیڑیوں کو چیتاؤنی دے کر ساودان کرنے آیا تھا جنگلی کتے چیل ٹھیک کہتا ہے ان بدماشوں کا مطلب بہت بڑا خطرہ کیا کہا خطرہ کیسا خطرہ بھالو سچ بتاؤ تم نے چیل کو نہیں سنا ہمیں جنگلی کتوں سے یہ خطرہ ہے کتے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا واہ کیا نشانہ ہے چاکو سے شکار کرنا تو بہت اچھا ہے منشی شکار کے نئے نئے طریقے ڈھونٹے رہتے ہیں ہے نا موگلی لیکن موگلی چاکو چلاتے سمیں تمہیں سابتھان رہنا چاہیے درا سی لاپرواہی تمہارے لئے خطرہ فیدہ کر سکتی ہے یہ دیکھو موگلی موگلی کچھ سنا تم نے سنا میں نے کیا سنا ہے بگیرہ چیل نے گھوشنا کی ہے جنگلی کتے آ رہے ہیں کیا ہاں لگتا ہے وہ سیدھے ہمارے طرف آ رہے ہیں کیا ہمارے طرف تم تو ان بدماش کتوں کو جانتے ہو وہ یہاں سے گزریں گے اور راستے میں سب ہی کا شکار کریں گے چیل نے تمہارے جھن میں بتا دیا ہے وہ سب بچاؤ کی یوجنا بنا رہے ہیں ہاں سن لیا موگلی اب جلدی جاؤ سبھا میں ٹھیک ہے بگیرہ بےڑیوں کو بہت جلدی ہی کچھ نے کچھ کرنا ہوگا وہ کتے بڑے خطرناک ہیں نالائک نیڈر اور بدماش ہے بے بگیرہ بےڑیوں کو ذرا بھاری پڑیں گے سارے جنگل میں گھوشنا کرنی پڑے گی دیکھو ہم سب کو مل کر ان بدمان روکنا پڑے گا ہاں ٹھیک کہتے ہو مجھے ابھی سب کو خبر کرنی چاہیے ہم بہت اچھے بگیرہ بہت اچھے پر میں یہاں کیوں انتظار کر رہا ہوں میں نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ اترکی طرف آ رہے ہیں جیسا تم جانتے ہو ان کا شکار کا علاقہ دکشنی میدان ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے دکشن میں سوکھے کی وجہ سے انہوں نے اس طرف کا رکھ کیا ہے وہ بہت دھوکے ہیں چیل وہ سب کتنے ہوں گے میں نے اوپر سے دیکھا پوری گنتی تو نہیں کر سکا لیکن پھر بھی سوکے قریب تو ہوں گے ہی اتنے سارے میں نے تو نہیں سنا میں نے تو کبھی اتنے سارے اکھٹے نہیں دیکھے ہمارا بچنا مشکل ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل نش کر دیں گے بس کرو اب شانت ہو جاؤ یہ بڑی گمبھیر سماسیہ ہے جھن کے چھوٹے بچے شاید جنگلی کتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گی کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں جنگلی کتے جھن میں گھونتے ہیں اپنے راستے میں آنے والے ہر جیو جنتوں کا شکار کرتے ہیں وہ کسی کانون کو نہیں مانتے ایسا کہا جاتا ہے وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کے گھاس پتے بھی برباد ہو جاتے ہیں انہیں ایک جھن کہنا بھی ٹھیک نہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بھاونہ نہیں ہوتی اچھے اور بورے کی سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ اپنے شکار پر بینہ سوچے سمجھے توٹ پڑتے ہیں بینہ نیتا کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کھانے کے لیے کتنا شکار کرنا ہے جب تک سامنے کوئی ہے لڑتے رہیں گے وہ شکار کو کھیل سمجھتے ہیں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں سو کتوں کا جھنڈ کسی آنڈھی یا توفان سے کم نہیں اب ہم سب کو مل کر اس مسیبت کا سامنا کرنا ہوگا ہمیں لڑنا چاہیے یا ان کے یہاں سے گزرنے تک کہیں چھپ جانا چاہیے آج دونوں میں سے ایک راستہ چننا ہوگا فیصلہ جو بھی ہو ہمارا مقصد اس جنگل میں رہنے والے ہر پرانی کی رکشہ کرنا ہے اب اور کوئی راستہ نہیں اپنے جنگل کی رکشہ کے لیے ہمیں ان سے مرتے دم تک لڑنا چاہیے ہاں بالکل بھاگنا یا چھپنا کوئی اور بھیڑیا کر سکتا ہے میں نہیں ہاں ہاں ہمیں جھون کی عزت کے لیے لڑنا ہوگا ہاں ہم اپنے جھون کی برنامی نہیں ہونے دیں گے ضرور لڑیں گے میں تو کہیں نہیں چھپوں گا اگر ہم ہار گئے تو ہمارے پڑوسیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا پھر انہیں چھپنے دو چاہو تو تم بھی ان کے ساتھ چھپ جاؤ جاؤ ابھی چلے جاؤ اپنی زبان سوالو تم مجھے کایر سمجھتے ہو تم کسی سے نہیں لڑ سکتے چھپ رہو ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے لڑائی تو ہوگی دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے تم چلے جاؤ اگر گھبرا رہے ہو تو گھبرا ہٹ جانتے ہو کیا بول رہے ہو چھپ ہو جاؤ تیری ماں کی بات سنو یہ سمجھ آپس میں لڑنے کا رہی ہے دیکھتا ہوں کیا کر لوگے تم بس کرو بس کرو اب سمجھ نکلا جا رہا ہے اپنے نیتا کی بات سنو ہم مر جائیں گے پر اپنا سر نہیں چھپنے دیں گے ہم کتوں کے مقابلے میں گنتی میں کم ہے اتنا یاد رکھنا چاہیے لیکن میں جانتی ہوں ہم میں سے کوئی بھی بھاگنا یا چھپنا نہیں چاہتا اس لیے ہمیں جنگلی کتوں سے لگنے کے لیے ایک یوجنا بنانی ہوگی ان پر کابو پانے کا ایک راستہ ڈھونڈنا ہوگا لیکن میں تمہاری بحث نہیں سننا چاہتی اب ہمیں سرپنچ کے تجربے سے کچھ رائے لینی چاہیے سرپنچ تمہیں تو ہر لڑائی کا انہو ہے بولو ہمیں کیا کرنا چاہیے چمیلی میں بڑھاؤ اب جھونڈ کی نیتا تم ہو تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں یوجنا بناؤ جیسے کہوگے ہم سب ویسا ہی کریں گے مجھے تمہاری یوجتہ پر پورا بھرسا ہے سرپنچ میرا حوصلہ بڑھانے کا شکریہ لیکن میں پھر پوچھتی ہوں تم کتوں سے لڑ چکے ہو تمہارے پرانے تجربے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اکثر جنگلی کتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دس بارہ کے جھون میں رہتے ہیں لیکن اس بار وہی کٹھے ہیں ہمیں بینا وجہ اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے اچھا ہوگا ان کے یہاں سے گزرنے تک ہم کہیں چھوپ جائیں کیا جانتے ہو جب میں بچہ تھا تو جنگلی کتوں نے ہم پر حملہ کیا تھا ہم اس وقت بہت کم تھے جیسے کی آج ہے ہم نے بہادری سے ان کا سامنا کیا جتنا کی ہم کر سکتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کتوں نے پورا کا پورا جنگل تہس نہس کر دیا آج پھر وہی سمسیا سامنے آکھڑی ہوئی ہے لیکن دوستوں ایک بات یاد رکھو ہمارا جھنڈ اس وقت بہت چھوٹا تھا اور نادان بھی تھا لیکن آج ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں لڑائی کے طور طریقے اچھی طرح جانتے ہیں ہم جم کے مقابلہ کریں گے تو ضرور جیتیں گے وہ کتے ایک بار ہار گئے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے خطرہ بہت ہے اور ہمیں اٹھانا ہوگا ساتھیوں جیت ہماری ہی ہوگی اگر سرپنچ کہتا ہے تو ہم لڑیں گے ہاں ہاں ضرور لڑیں گے ہاں ہاں ضرور لڑیں گے ایک بھی جنگلی کتے کو نہیں چھوڑیں گے ہم ضرور لڑیں گے سب سے لڑیں گے ان کی آوازیں سن کر لگتا ہے لڑائی ہونے والی ہے بھگیرہ لگتا تو ایسے ہی ہے میں نے سوچا نہیں تھا سرپنچ اس حد تک جائے گا وہ شورویر ہے لیکن سمجھدار اگر اسے جیتنے کی امید نہ ہوتی تو لڑنے کی رائے نہیں دیتا شاید تم ٹھیک کہتے ہو ہاں بلکل ساتھیوں سرپنچ نے کہا ہے ہمیں لڑنا چاہیے اور ہم لڑیں گے ضرور لڑیں گے ہاں جھن کی عزت کے لیے ہم ضرور لڑیں گے اور ان کا وہ حال کریں گے کہ کوئی دشمن ہماری طرف کبھی آنکھ نہیں اٹھائے گا لیکن کامیابی کے لیے ہمیں ایک جھوٹ ہونا ہوگا دینا یوجنا فرد اور قانون کے ہم جیت نہیں سکتے تم سب کو میرا حکم ماننا ہوگا لڑائی کی یوجنا میں سرپنچ کے تجربے کی مدد بھی لینی ہوگی سنا تم نے کیا تم میرا حکم ماننے کے لیے تیار ہو بولو جواب دو مجھے ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر لڑنے کی تیاری کرو جیت ہماری ہی ہوگی ساتھیوں آگے پڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں چمیلی ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں جھوٹ کے لیے اور جنگل کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جنگلی کتوں سے لگنا ہے اب ہمیں ایک یوجنا بنانے ہوگی اور اسی لیے میں نے تم سب کو یہاں بلایا ہے حالانکہ میں جانتی ہوں کہ تم سب ابھی چھوٹے ہو لیکن جھوٹ کے بھوشے کے لیے یہی اچھا ہوگا میں نے بڑھا پے میں جھوٹ کا کاریبھار سنبھالا ہے میں زیادہ دین شاید یہ ذمہ داری نہیں سنبھال پاؤں گی کل کو تمہارے میں سے کسی شور ویر کو میری جگہ سنبھالنی ہوگی اس لیے لڑائی کی یوجنا بنانے میں میں تمہیں اپنے ساتھ سکنا چاہتی ہوں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو جھوٹ کو سنبھالنی کی کشمتہ تمہارے اندر ہونی چاہیے جھوٹ میں ایسے بزرگ سدسے ہیں جنہیں تمہارا میرے ساتھ ہونا اچھا نہیں لگے گا لیکن مجھے جھوٹ کے بھوشت ہی چنتہ ہے بولو تم سب یوجنا میں بھاگ لینے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے اکڑو تمہارا کام ہے باقی سبی کو اکٹھا کرنا اور انہیں لڑائی کے لیے تیار کرنا سمجھے لیکن یاد رکھو ہمارے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے پکڑو تم نیلی ندی کے پاس رہنا اور جنگلی کتوں پر نظر رکھنا مجھے یقین ہے کہ وہ جنگل میں گھوسنے سے پہلے نیلی ندی اوشہ پار کریں گے جیسے ہی وہ آئے مجھے خبر کرنا لیلا تم چھوٹے بچوں اور ان کی ماں کو ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ چلی جانا جہاں وہ پوری طرح سرکشت ہو نہیں تو ہمارے لیے لڑائی لڑنا مشکل ہوگا اور موگلی تم کھا سے جا کر ملو اور اسے اپنی یوجنا کے بارے میں بتاؤ ہو سکتا ہے اس کے پاس ہمارے لیے کوئی خاص سجا ہو کھا کے پاس کیوں ماں کھا جنگل کے بارے میں سرپن سے بھی زیادہ جانتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی اچھا سجا ہوگا ہی جاؤ اسے جلدی سے جلدی تلاش کرو اچھا کہا تم کہاں ہو میں ہوں موگلی کہاں ہو تم کہاں کہاں کیا ہوا اچھا تم ہو لات کیوں ماری مجھے یہاں اتنا اندیر ہے تم دکھائی نہیں دیئے مجھے کیوں ڈونڈ رہے تھے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کی اچانک مجھ سے کیا کامان پڑا معلوم ہے تم نے میرے شکار کو بھاگا دیا اب مجھے کیا معلوم تم یہاں بیٹھ کر شکار کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن تم مجھے کیوں ڈونڈ رہے تھے کیونکہ ہمیں تمہارے سجاؤ چاہیے میرا سجاؤ ہمارے پاس سیلا لینے کے لیے کیا اچھا میلے نے بھجا ہے تمہیں ٹھیک ہے تب تو ہم ضرور بات کریں گے اگر تم اپنے نیتا کی طرف سے آئے ہو تو میں تمہارے سیوا میں حاضر ہوں بڑی گمبی سمسیا چیل ہمیں چھتا ونی دنے آیا ضرور رکو اگر تمہارے بات زیادہ لمبی ہے تو آرام سے بیٹھ کر کہو اچھا ہاں ہاں اب شروع سے بولو اور پوری بات آرام سے بتاؤ پکڑو تمہیں اپنا مورچہ یہی باننا ہوگا وہ ضرور یہی سے نجی پار کریں گے کیونکہ یہاں پانی کم ہے جو بھی ہو تمہیں زیادہ دیر وہاں مد رہنا جیسے وہ جائیں تم واپس آجانا اب دوسرا چلو تیسرا اچھا جنگلی کتے اور تم ان سے لڑنے کے تیاری کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب کمیر سمسیہ ہے ہاں ہماری مدد کرو گے کا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیا ہوا کیا سوچنے لگ گئے تم کا کا شش میں کچھ یاد کر رہا ہوں بہت پرانی بات ہے ایک بار جنگلی کتوں کا جھونگی یہاں سے گزرا اور وہیں سوچا کہ جنگل میں رہنے والے سبھی جانوروں کو ختم کر دیں گے لیکن مجھے یاد ہے وہ سب اپنے آپ کو ہی ختم کر بیٹھے خود کو ختم کر بیٹھے وہ کیسے بتاؤ کا یاد کرو کچھ ہاں کچھ یاد ہے اکا ہاں دیکھو موگی میں تمہیں کہانی سنانی کے بجائے دکھاتا ہوں کیسے ہوا تمل کر بیٹھ جاؤ ہم نتی کے بیچوں بیچ جائیں گے ہاں جب سمل کے موسیقی 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 یہ جگہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں ریکھی ہم کہاں ہے کہاں کالی گھاٹی میں کالی گھاٹی میں اترو اب چاروں طرف دیکھو تمہارے پیچھے وال جٹان پر ذرا غور سے دیکھو ہاں مجروم اکھیاں یہ تو بہت ساری ہیں ہاں دھیان سے دیکھو جو جانور ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہاں پاؤں نہیں رکھتے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں موسیقی موسیقی ادھا دیکھو موگلی وہ پچھلی سال کے شکار ہیں گچارے مدمکچیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے آہ تو موگلی تم جاننا چاہتے ہو نا چون جنگلی کتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا میں بتاتا ہوں تمہیں وہ کتے ہیڑوں کا پیچھا کر رہے تھے مدمکچیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس لئے اپنے آپ کو بچانے کیلئے ادھر بھاگ آئے اچھا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہ کتوں سے بچنے کیلئے پیچھے ہٹے اور ندی میں گر گئے لیکن کچھ چھوٹے پتھر مدمکچیوں کے چون سے جا ٹھگر آئے مدمکچیوں کو خطرہ محسوس ہوا اور انہیں مر کر جنگ کتوں پر حمیہ کر دیا کافی کتے ندی میں گود پڑے مگر تب بھی مدمکچیوں کے حملے سے بہت کم کتے بچ پائے اور جانتے ہو مگلی ہرنوں کو کچھ نہیں ہوا سب کے سب بچ کر نکل گئے وہ کیسے کا سارے ہرن ندی میں گود پڑے تھے اور مدمکچیوں کو یہ بات نہیں ملوم تھی جان کی بازی لگا دوں گا یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو بہت اچھی یوزنا ہے مجھے پورا وشواس ہے میں ان کتوں کو یہاں تک لے آؤں گا اور پھر ندی میں کود جاؤں گا ندی سے میں تمہیں لے جاؤں گا اور اگر کچھ کتے ندی میں کودے تو وہ پانی میں بہ کر یا تو چیکٹانوں میں پھنچ جائیں گے یا پانی کے تیز بہاو سے تمہاری کفات اچھا پہنچیں گے اور وہاں چمیلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ بولنے کیلئے تیار کھڑی ہوگی سارا کام ہوشاری سے کرنا ہوگا ایک بار ان کتوں کو مات دے دی تو کوئی دشمن تم سے لڑنے کی بات نہیں سوچے گا مزہ آ گیا دیکھنا کھا ہم ان جنگلی کتوں کا وہ حال کریں گے کہ سب لوگ دیکھیں گے شکریہ آقا ابھی اسے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اب تمہارے پاس ان کو تو سے مقابلہ کرنے کی اچھی ہو جنا ہے اب چلو اس سے پہلے یہ مد مکھیاں جاگ جائیں ہمیں یہ سے نکہ جانا چاہیئے ٹھیک کہتے ہو چلو چلو بیٹھو موسیقی تمہاری باری اب ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی